ڈیویا پہوجہ کے قتل والی رات کی کہانی کافی رہسمائی ہے دو جنوری کی رات جب گروگرام پولیس کو اس واردات کی خبر پہلی بار ملی اور وہ موقع پر پہنچی تو وہاں ہوتل میں جو کچھ ہوا اس کا پورا سیکونس اب سامنے آ چکا ہے اس سیکونس کو جاننے کے بعد آپ سوچیں گے کہ آخر گروگرام پولیس نے ہوتل میں لاش ہونے کے باوجود اسے برامد کیے بینا لوٹ جانے کی گلتی کیسے کر دی آپ یہ بھی سوچیں گے کہ اگر قاتل کو لاش نبٹانا ہی تھا تو پھر اس نے فون کر لاش کے بارے میں پولیس کو جانکاری کیوں دلوائی اور ان دونوں ہی سوالوں کے جواب آپ کو حیران کریں گے رات قریب نو بجے قریب چار گھنٹے بعد ہوتل کے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے نشے میں دھت ہوتل کا مالک ابھیجیت سنگھ باہر نکلتا ہے اور نیچے پہنچ کر ریسیپشنسٹ سے کہتا ہے کہ وہ فوراں پولیس کو فون کر دے کہ اوپر ہوتل کے کمرے میں لڑکی کی لاش پڑی ہے یہ بات سنتے ہی ریسیپشنسٹ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اصل میں یہ ہوتل ان دنوں لیز پر ہے جسے لڑکی کو گولی مارنے والے ہوتل مالک ابھیجیت نے بمشکل 20-25 روز پہلے ہی انوپ نام کے ایک شخص کو لیز پر دیا ہے ایسے میں جب ہوتل مالک کے مو سے ریسیپشنسٹ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو کچھ دیر کے لیے اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کرے تو کیا کرے گھبرایا ریسیپشنسٹ اب فوراں اپنے ایمپلوئیر یعنی اس شخص کو فون کرتا ہے جس نے ابھیجیت سنگھ سے یہ ہوتل لیز پر دیا ہے یعنی انوپ انوپ اپنے ریسیپشنسٹ کی بات سن کر اگر الٹے پاؤں بھاگتا ہوا ہوتل میں پہنچتا ہے پوری بات سمجھتا ہے اور وہیں ریسیپشنسٹ سے کھڑے کھڑے گھرگرام پولیس کو فون لگا دیتا ہے کہتا ہے میں ہوتل سٹی پوائنٹ سے بول رہا ہوں یہاں کمرے میں ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے آپ دورت چلے آئیے گھرگرام پولیس کی ایک امرجنسی ریسپونس ویکل یعنی ای آر وی آنن فانن میں ہوتل سٹی پوائنٹ پہنچ جاتی ہے ہوتل کے ریسیپشن پر اب بھی دو لوگ کھڑے ہیں ایک ریسیپشنسٹ اور دوسرا اس ہوتل کو لیز پر لینے والا انوپ پولیس کو دیکھتے ہی انوپ اپنی بات دہرانے لگتا ہے پولیس پوچھتی ہے اچھا بتاؤ کہاں کس کمرے میں پڑی ہے لاش انوپ بتاتا ہے کمرہ نمبر ایک سو چودہ اب پولیس فرس فرور پر موجود کمرہ نمبر ایک سو چودہ میں پہنچتی ہے کمرے کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے پولیس چپے چپے کی تلاشی لیتی ہے مگر لاش تو کیا یہاں خون کا ایک کترہ تک نہیں ملتا پولیس والوں کو یہ سب بڑا عجیب لگتا ہے غصے میں ای آر وی میں موجود پولیس آفیسر پوچھتا ہے جب کمرے میں لاش ہے ہی نہیں اور تم میں سے کسی نے لاش دیکھی ہی نہیں تو پھر تم نے پولیس کو فون کیوں کیا اس پر انوپ جواب دیتا ہے نہیں سر ہمیں تو خود اس وٹل کے مالک ابی جید جی نے یہی بات بتائی تھی تب ہی ہم نے آپ کو کال کیا اور ایک سو چودہ انہی کا روم ہے وہ ہمیشہ اسی کمرے میں ٹھیڑتے ہیں وہ انہی کے لیے بک رہتا ہے اب پولیس پھر سے پوچھتی ہے تو ابھی ابی جید جی کہاں ہیں جواب ملتا ہے سر وہ تو ابھی کمرہ نمبر ایک سو گیارہ میں آرام کر رہے ہیں کیونکہ رات کو ان کے ساتھ ان کے گیسٹ بھی آئے تھے اب اسے آپ گروگرام پولیس کی معصومیت کہیں اس کی بے اکوفی یا پھر لا پروائی پولیس کی ای آر وی آئندہ اس طرح کے فالس کال نہ کرنے کی تاقید کرتی ہوئی ہوتل سٹی پوائنٹ سے واپس لوٹ جاتی ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ روم نمبر ایک سو چودہ میں لاش نہیں ملنے پر پولیس کو اسی وقت روم نمبر ایک سو گیارہ کی تلاشی لینی چاہیے تھے کیونکہ تب تک پولیس روم نمبر ایک سو چودہ کے ساتھ ساتھ روم نمبر ایک سو گیارہ کے بارے میں بھی جان چکی تھی اور وہ شک کے گھیرے میں تھا یا پھر ابھی جید سے ملنے یا پھر اس سے پوچھتاچ کرنے کی کوشش تو کرنی ہی چاہیے تھے کہ آخر اس نے ریسیپشن پر پہنچ کر اوپر کے کمرے میں لڑکی کی لاش پڑی ہونے جیسی جھوٹھی بار کیوں کری مگر گروگرام پولیس نے ایسا نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر پولیس ہوتل سے واپس مڑی اور ادھر کمرہ نمبر ایک سو گیارہ سے لاش نکال کر خود ہوتل کے مالک ابھی جید سنگھ نہیں اسے ٹھکانے لگوا لیا یعنی ابھی جید نے لاش ٹھکانے لگانے سے پہلے خود ہی پولیس کو ایک چانس دیا کہ لو برامت کر سکو تو کر لو میں نے لڑکی کی حتیہ کر دی اور لاش بھی میرے پاس پڑی ہے مگر واہرے گروگرام پولیس اور واہرے پولیس کے کام کرنے کا طریقہ اب ایک بڑا سوال ہے کہ جب خاتل کو لاش ٹھکانے ہی لگانی تھی تو پھر اس نے ہوتل کے ریسیپشنسٹ کو آ کر یہ کیوں بتایا کہ اوپر کے کمرے میں لڑکی کی لاش پڑی ہے اور وہ پولیس کو فون کر دی کیا وہ پولیس کو گمراہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ضرورت ہی کیا تھی جب پولیس کو کسی بارداد کی خبر ہی نہ ہو تو پھر اسے گمراہ کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے تو جواب ہے نشہ پولیس کو اب اپنی اس مہا گلتی کا احساس ہو چکا ہے خود گھوما پھرا کر اپنی زبان سے پولیس یہ بات قبول بھی کر رہی ہے لیکن ساتھی پولیس کے سوٹر ہی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھیجیت سنگھ آلے درجے کا نشہ کا آدھی ہے اور ہوتل کے ملازموں سے ہوئی پوچھتاچ میں یہ پتا چلا ہے کہ واردہ کے وقت ابھیجیت نے زبردست نشہ کر رکھا تھا اور اسی نشے کے عالم میں وہ ریسپشن میں بھی پہنچا اور شاید اسی وجہ سے پولیس نے بھی یہ مان لیا کہ ابھیجیت نے لڑکی کی لاش والی بات نشے میں کہی ہوگی لیکن ہوتل کے ملازموں کا یہ مان لینا تو سمجھ میں آتا ہے پولیس والے اتنی گمبیر کال پر اپنی طرف سے ہی یہ مان لیں کہ ہوتل کے مالک نے نشے کی حالت میں یہ لاش والی بات کہی ہوگی یہ دکھاتا ہے کہ گروگرام پولیس کے کام کرنے کا طریقہ اصل میں کتنا غیر پیشے ورانہ ہے سوچنا ملی اس کے بعد پولیس وہاں گئی بیسکلی جو ابھیجیت کے لیے روم تھا ہوتل میں وہ ایک سو چودہ نمبر بگڑ تھا تو جو سوچنا میں پولیس گئی وہاں پہ اور اس نے ایک سو چودہ نمبر روم کی کوئی سرچ کیا سرچ کر کے پولیس واپس آگئی اس کے بعد اگین جو سسپیشن ریج ہوا تو اس کے بعد پھر ہوتل کو چیک کیا گیا کیونکہ اس ہوتل میں ساید انتالیس کمرے ہیں اگینج جو ایک سو چودہ نمبر ہے وہ ایکسکلوزیو لی بگڑ ہیں فورا بیجیت تو کیونکہ نیچے جب کاؤنٹر پہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایکسو چودہ نمبر ہے وہ سرچ کیا گیا 111 میں کیسے ملتوا گیا سر 111 میں تھی 111 کیوں نہیں چکتیا کس نے بتایا جو لیس نے لیا ہوا ہے اس نے کہا کہ وہ روم 111 نمبر ہے وہ باہت میں ڈسکلوز ہوا بعد میں ڈسکلوز ہوا تو پولیس پھر پنے گئی اور اس کے بعد ایک طریقے سے چیک کیا خیر ایک بار پولیس کے لاش بگر ڈھونڈے ہوتل سے لوٹ جانے کے بعد کیسے ہوتل کے مالک نے لاش نفتائی اور کیسے سی سی ٹی وی میں اس کی تصویریں قید ہوئی اور کیسے پولیس کو اس اپیسوڈ کے قریب آٹھ گھنٹے بعد سچائی کا پتہ چلا یہ سب تو آپ جانتے ہیں لیکن اب آپ یہ جانئے کہ آخر لاش کا رہ سے قتل کی واردات کو ہوئے تین دن گزر جانے کے باوجود کیوں نہیں سلج پا رہا اور وہ بھی تب جب خود قتل کا مکھے آروپی یعنی ہوتل مالک ابھیجی اس کی حراست میں ہے تو اس کا جواب ہے کہ پولیس کو لاش ٹھکانے والے لوگ نہیں مل رہے اب تک کی چھانبین میں یہ صاف ہوا ہے کہ دلی کے ساؤٹیکس کے رہنے والے ابھیجیت سنگھ نے اپنے دو خاص لوگوں بلراج سنگھ اور روی بنگا کو لاش ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری سوق دی تھی انہیں اپنی بی ایم ڈیو کار کے ساتھ ساتھ دس لاکھ روپے بھی دیئے تھے لیکن اب پولیس کو جانچ میں ایک اور نئی بات پتا چلی ہے اور وہ ہے لاش ٹھکانے لگانے کے کام میں سنگھ اور بنگا کے ساتھ ایک اور شخص کا ہونا اور اس شخص کو گرگرام سے پنجاب کے بیچ الگ الگ جگہوں پر دیکھا بھی گیا ہے یعنی لاش ٹھکانے لگانے کے کام میں ایک تیسرا کردار بھی ہے دیویا پہوجا کی مرڈر کی میسٹری میں پولیس نے کس طریقے سے لاپرواہی کی ہے یہ خود گرگاو پولیس نے مانا گرگاو پولیس کی ڈی سی پی نے خود کہا کہ انہیں قتل کی جانکاری قتل کی چار گھنٹے بعد رات نو بجے ہی چل گئی پولیس کی ٹیم پہنچ بھی گئی ہوتل ایک کمرے کی جھاندین کی اس وقت لاش ایک کمرہ نمبر 111 میں پڑی بھی تھی لیکن پولیس نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں آس پاس دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی سی سی ٹی وی بھی چیک نہیں کیا اور پولیس کی ٹیم وہاں سے لوڈ دی اور جب دوبارہ پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی تب تک لاش کو ٹھکانے لگا دیا گیا تھا دیویا پہوجا کی لاش کا ملنا اس پورے معاملے میں کتنا اہم سراغ ہے یہ قانون کے جانکار بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور شاید قاتل بھی جانتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے موقع ملتے ہی لاش کو کچھ ایسی جگہ ٹھکانے لگا دیا کہ تین دن بیچ جانے کے بعد بھی پولیس اس تک نہیں پہنچتا کی ہے اصل میں پٹیالا پولیس کو گرووار کو ابھیجیت سنگھ کی بی ایم ڈگلیو کار پٹیالا بس ٹینڈ کی پارکنگ میں پڑی ہوئی ملی جیسے ہی اس کار کی پہچان ہوئی گروگرام پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی کار باقاعدہ پرچی کٹوا کر تین جنوری کی شام ساڑھے سات بجے کے آس پاس پارک کی گئی اور تب تین لوگ اس کار کی پرچی کٹوانے پارکنگ کے کرمچاریوں کے پاس پہنچے تھے جنہیں کرمچاریوں نے دیکھا تھا لیکن انہیں تب دور دور تک اس بات کا گمان نہیں تھا کہ اسی کار میں اب سے کچھ دیر پہلے تک کوئی لاش بھی پڑی تھی جسے ٹھکانے لگا کر وہ کار وہاں پارک کر کے جا رہے ہیں وہ تو جب کار کی پہچان کرنے کے بعد تب پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی اور اس نے کار کی تلاشی لی اس میں سے خون کے دھبے برامد ہوئے فورنسک کے سیمپل کلیکٹ کیے گئے تب جا کر پارکنگ کے کرمچاریوں نے یہ بات پولیس کو بتائی اس طرح اس مامنے کا رہ سے لگاتار گہراتا جا رہا ہے پٹیالہ سے منیش کوشل اور گروگرام سے نیرد وششت کے ساتھ ہیمان شومشر آج تر سلج کر بھی نہیں سلج رہا الٹا ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی نئی باتیں اس کیس کو اور الجھاتی جا رہی ہیں اب دیبیا کی مرڈر میسٹری میں تین ایسے کرداروں کی انٹری ہو چکی ہے جن کی بھومیکہ کو لے کر رہ سے برقرار ہے نہ تو پولیس نے ان تینوں میں سے کسی کو کھل کر کلین چٹ دی ہے اور نہیں انہیں اس ماملے میں شامل بتایا ہے بلکہ ایک کردار تو ایسا ہے جس کے بارے میں پولیس بات تک نہیں کر رہی ہے اب آئیے آپ کو اس کیس کے ان تینوں رہسمائی کرداروں کے بارے میں ایک ایک کر بتایا دیتے ہیں کردار نمبر ون پونی ٹیل والا آدمی گوروگرام کے ہوتل سٹی پوائنٹ میں ایک اور دو جنوری کی درمیانی رات کو جب ہوتیلیر ابھیجیت سنگھ اپنی گرل فرنڈ دیبیا کے ساتھ ہوتل میں پہنچا تو ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا وہ شخص جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور جس نے اپنے لمبے بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہے ان تین میں ایک کا قتل ہو گیا اور ایک گرفتار کر لیا گیا لیکن اس تیسرے کردار کی اس معاملے میں کیا بھومی کا رہی یہ اب تک ایک راز ہے کیا اس شخص کا واقعی اس قتل سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اگر کوئی لینا دینا نہیں ہے تو گوروگرام پولیس اسے لے کر ساف ساف کچھ بتا کیوں نہیں رہے اور اگر لینا دینا ہے تو پھر آخر گوروگرام پولیس نے اس کے خلاف کیا کاروائی کی ظاہر ہے جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا یہ کردار شک کے گھیرے میں رہے گا حالانکہ بعد میں تفتیش میں ساف ہوا کی پونی ٹیل والا وہ شخص ابھیجیت کا دوست بلراج گل ہی ہے جو لاش نپٹا نے نکلا ہے ایسے میں سوال ہے کہ پولیس نے یہ کیوں کہا کہ ابھیجیت نے اسے قتل کے بعد مدد کے لیے بھلایا جبکہ سی سی ٹی وی میں وہ قتل سے پہلے ابھیجیت اور دیویا کے ساتھ دکھ رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہی بلراج گل ہے تو پھر پولیس اس پونی ٹیل والے شخص پر چھپ کیوں ہے یہ دیویا کے قتل کو لے کر گوروگرام پولیس کی اور سے درج کرائی گئی ایف آئی آر کی کوپی ہے ایف آئی آر کی یہ لائن پڑھ ہی ہے اس لائن میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس روز ہوتل میں ابھیجیت کے ساتھ بوئی کٹ والی ایک لڑکی بھی تھی حالانکہ اب تک میڈیا کے سامنے آ چکے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس بوئی کٹ والی لڑکی کی تصویریں کہیں نظر نہیں آئی لیکن اس لڑکی کا ذکر ایف آئی آر میں ہے حالانکہ گوروگرام پولیس نے شروعاتی چھانبین میں اس واردات میں بوئی کٹ والی لڑکی کی کسی بھومیتہ سے انکار کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور قتل کے روز یہ لڑکی اس ہوتل میں ابھیجیت کے ساتھ کیا کر رہی تھی گوروگرام پولیس کی جانچ میں شروع سے ہی یہی بات نکل کر سامنے آئی کہ ابھیجیت نے اپنے دو خاص لوگوں بلراج اور روی کو دیبیا کی لاش ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری سوپی انہیں اپنی بی ایم ڈیو کار بھی دی اور دس لاکھ روپے بھی دی لیکن اب پتا چلا ہے کہ لاش نفٹانے کے دوران اس کار میں کوئی تیسرا شخص بھی تھا اصل میں کار کئی ٹول ناکوں سے گزری اور پٹیالا میں جہاں پارک ہوئی وہاں لوگوں نے بلراج اور روی کے ساتھ ایک تیسرے آدمی کو بھی دیکھا تھا یہ کون تھا اس کا لاش نفٹانے میں کیا رول رہا کیا لاش نفٹا دینے کے بعد اس نے بلراج اور روی کو چھپنے میں ان کی مدد کی یا پھر اس نے دونوں کے ساتھ مل کر لاش نفٹائی گوروگرام پولیس کو اس تیسرے کردار کا بھی پتا لگانے کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کا بھی جواب ڈھوڑنا ہے دیویا پہوجا مردر کے ماملے میں پولیس نے پانچ آروپیوں کی پہچان کی جن میں سے مکہ آروپی ابجید سمیت تین کو گرفتہ بھی کر دیا اور پولیس نے یہ بتایا کہ دو آروپی لاش کو ٹکانے لگانے بی ایم ڈبلو کار سے پنجاب کی طرف دے لیکن وہی بی ایم ڈبلو کار جب پٹیالا بس اسٹین پر کھڑی کی گئی تو پرچی لینے تین لوگ گئے تھے اب پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے کہ وہ تیسرا شخص آکر کون تھا اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فٹیج میں بھی ایک ایسا سندگڑ چہرہ دکھا ہے جسے کے بارے میں ابھی تک پولیس کچھ نہیں بتا پا رہے اور تیسرا چہرہ جس کے بارے میں ایف آئی آر میں درج ہے یہ ایک اور مہیلہ اس رات ہوتیل میں موجود تھی جو ابھی جیت کے ساتھ تھی پولیس ابھی ان تینوں کے رول کو لے کر کچھ بھی ساف ساف نہیں بتا رہے ظاہر ہے تفتیش کا ایک بڑا حصہ فرار آروپیوں کی گرفتاری اور لاش کی برامدگی پر ٹکا ہے ایسے میں پولیس جلد سے جلد اس ماملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہے ادھر گرفتار ابھی جیت نے پولیس پوچھتاچ میں یہ بتایا ہے کہ دیویا گینگسٹر سندیب گاڑولی کے کتھت انکاؤنٹر کے ماملے میں زمانت پر جیل سے باہر آنے کے بعد اس سے ملی تھی اور دیویا سے اسے جیل میں بند ایک دوسرے گینگسٹر بندر گجر نہیں ملوایا تھا دیویا اور ابھی جیت ریلیشن میں تھے اس کے بعد دیویا کے پاس ابھی جیت کی کچھ اشلیل تصویریں تھیں اور وہ ابھی جیت سے ان تصویروں کے بندے میں پیسوں کی مانگ کر رہی تھی اسی کو لے کر منگلوار کو اس کے فون سے فوٹو ڈیلیٹ کرنے کے لیے دونوں کے بیچ ہوتل میں جھڑا پھو گئے اسی دوران ابھی جیت نے سر میں گولی مار کر دیویا کی ہتھیا کر دی پٹیالا سے مونیش کوشن اور گروگرام سے نیراج وششت کے ساتھ ہیمان شومشر آج تک